مساجد کے معاملے میں سب سے پہلے ہم جڑ کے رہیں گے کاٹی جائیں گے مٹی جائیں گے لیکن مسجد پہ آنچ نہیں آنے دیں گے یہ مسجد اپنی مفاد کے لیے بدنام کرنے کوشش کر رہے یہ کامیاب نہیں ہوں گے سلام علیکم صاحب آپ لوگ تمام جانتے ہیں کہ دو دن سے سعاد اللہ صاحب کے فرزن رفیق اور علی کے میرے نام سے اور میری جماعت مجلس اتحاد مسلمین کے نام سے یہ وائرل کر رہے ہیں کہ مسجد کو رکھائے آپ بلا وجہ اپنی زمین کو سیف کرنا ہے یا کیا ناراضگی ہے اللہ بہتر جانے بلا وجہ کے پکارا کر کر جماعت کو اور میرے کو بدنام کرنے کوش کر رہے ہیں اس کے اندر جماعت مجلس اتحاد المسلمین کا کوئی انوالمنٹ نہیں ہے یہ میرا پرسنل میں وہاں پہ کاروبار کر رہا تھا میں جماعت سے کوئی لے نہ دینا نہیں ہے کاروبار کر رہا تھا میں ان سے آٹھ مہینے پہلے دو سو سائنسٹھ گز زمین دو سو سائنسٹھ گز زمین خریدا تھا میں جس کا یہ ایم اوئی ہے دو سو سائنسٹھ گز زمین خرید کے میں ان سے بولا تھا بھائی ریٹ آنے کے بعد میں میں بیش لیتا ہوں دس ہزار اوپے ریٹ سے میرے کو زمین دیے صاحب یہ آپ ایگریمنٹ آف جل کیوں نہیں کر رہے ایم اوئی کیوں کر رہے جی بلکل آپ سوال کر سو اس کے اندر کے آیا اور ایک مسئلہ ہے یہ کوئی اگریمنٹ ہولڈر ان کی زمین پوری دس ہزار گز زمین کچھ خرید لیے تھے تو میں ان سے خریدا تھا جن کی آفیس جہاں ہیں آفیس کے سامنے کا پلٹ میں لیا تھا میں تو وہی پلٹ کو بیش لیا کے لیے پرچیس کر رہے تھے پرچیس کر رہا تھا ان کا نام زبیر ہے اور آئمد جابری ان لوگوں سے پرچیس کر رہا تھا جس کے رسید ہے میرے پاس جن کے ٹوکن دیا سو میں ان کے رسیدہ ہیں میرے پاس تو دینے کے بعد میں کیا ہے معلوم ہے ان کو بھی معلوم ہے رفیق صاحب کو معلوم ہے یہ پلٹ عمر بھی کا ہے اور جو بھی پارٹی ہے ان کے خریدنے کا اسمیں ڈال اپ ہونے کے لیے ارے یہ پلٹ عمر بھی کا ہے یہ پلٹ عمر بھی کا ہے بولنے سے کیا ہوں گا کہ لوگوں میں ایک اڈوانڈے جنگا رہے بھی بھی دینا اس میں کوئی چیز کی ڈر نہیں ہے بولی سکھر بولنے میں مطلب نہیں ہے واقع میں خرید آتا اب اس کے بعد میں حالات کچھ یہ ہونے ایک بات میں اس کو پلٹ کو بیشنے کے لیے بیشنے کے لیے کوئی پارٹی کو لے لے لکے بچہ لے لکے چلے گیا جانے کے بعد آپ کیا بڑ رہے ایک دم جوڑے جانے نہیں بھائی پلٹ دینے کا نہیں ہے سب ہم اڈوانز یہ آپ کو معلوم ہے سب معلوم رہنے کے باؤجت آپ چھوٹا سا کمپلین دے جیا دینے کے بعد جیسی پہ آگے جیسا بانٹی کمار ہاتھ لگاتے ہی آہ ٹھیک ہے بیٹھیں گے بیٹھیں گے آپ میرے چاچا کے جیسے ہیں آپ میرے چاچا ہے والیس آپ کے جیسے ہیں یہ ہے وہ ہے بلکے ہاں کونے میں ایک دو سو سنسٹ گز کا پلٹ ہے وہ ہم بہرہ سے بیچ رہے ہیں آپ کو بہرہ سے دے تھے نہیں بھائی وہ بلکل اندر ہے میں بہرہ سے نہیں لیتا میں دس ہزار سے لیتا ہوں میں دس ہزار روپے سے لیتا ہوں ہاں اور بھائی یہ اگریمنٹ جن سے کرے ہیں ان سے الگ لیلو یہ ہمارے طرف سے دیتے ہیں آپ ٹھیک ہے دس ہزار روپے سے لیلو میں ہوا گھر بھرورنے بناتا ہوں میں بیش لیتا ہوں آپ بالکل بیش لے سکتے ٹھیک ہے بولنے کے بعد کچھ وقت گوزرنے کے بعد کوئی ایک پارٹی خریدنے کے لیا تو بروگر کے طرح پارٹی کو لے کیا کہ کوئی ریٹ فکس ہو گیا دس ہزار سے خرید آتا ہمیں سترہ ہزار روپے سے پارٹی آ گئی آنے کے بعد ان کے پاس بٹھا دیا بٹھا تو ہاں عمر بھائی آپ کو دس ہزار روپے سے لے لگے ماں باقی امنٹ آپ کو دے رہتے ہیں تو اچھا ہوا بچہ بھروسہ نہیں کرا میں رہتا تو ٹھیک ہے بھائی سکتا تھا ہمیں بچہ اشاری سے کیا کرا گیا نہیں بھائی آپ دینے کا ایموئی بناو ایموئی بنا کے لے کے آتا ہوں اب اس کے پر سیگنیچر کرنا ہمیں سیگنیچر کر دیتا ہوں بلکہ لے لے کے آنے کے بعد میں ایموئی کے اندر سترہ سات ہزار روپے گز کے حساب سے میرے گورمنٹ دونے کا وعدہ کرے اور پورا رائٹنگ میں ہے اور ان دونوں بھائیوں کے سیگنیچر سے یہ آپ دیکھ سکتے یہ ہے دیکھی پیپر اور پیچھے بیلنس امرڈ بلکے یہ ہے بیلنس امرڈ بھی دینا ہے بلکے یہ پورا پوری دے سے لکھے دی دیئے لوگ لکھے دینے کے بعد میرے کچھ پیسوں کی ضرورت پڑی تھی تو میں رات کو فون کرا علی بھائی کچھ کچھ امرڈ کی ضرورت تھی ایک لاکھ روپے ہے تو بھی جاؤ ٹھیک ہے ہمارو پہ کل دو پھر میں آ جاؤ آپ کے فرزن کو لے لے کے آ جاؤ دے دیتا ہوں اب بچہ کسی کو زبان دیا تھا شاہد اس کو دینا تھا ضرورت تھی میں پہنچ گیا پہنچ رہے کے بعد میں گھنٹہ دیڑے گھنٹہ بٹھا کے ایک دم نو ویر کر رہے ہیں نو ویر کر کے باتی پر آور گیا بیٹھنے کے بعد رفیق علی ان کا پرسنل معاملہ ان کے تیرے بھائی جابر شاکر جابر اور شاکر نامی ان کے سگے تیرے بھائی ہیں اور ان لوگوں کے بیچ میں لینڈ کا ڈیسٹرپیوٹ چل رہا وہی لینڈ کا وہی لینڈ کا ہے اور اس کے اندر یہ لوگ ان کو نوٹیز بھیج رہے ہیں یہ لوگ ان کے گھروں پر نوٹیز بھیج رہے ہیں ان میں دونوں میں تنازہ چل رہا میں ان کی کوئشش کر رہا کامپورمس کرانے کے لیے لیکن نہیں ہوا خر میں نہیں ہوا بھی تمہارا ذاتی معاملہ ہے تم کچھ بھی کر لو تو ہم کو جو بیلنس ہمونڈ دینے کا ہے دیتوں ملکہ بولا کے کیا بول رہے ہیں کہ وہ گھر کو آپ ہمارے کو سپورٹ کرنا آپ وہ گھر کے لیے کمپلین دو ان کے گھر کو توڑائیں گے تو آپ کو پائسے ملیں گے بلکہ ایسا ٹیبل پر مار کے بچے کو ڈھرا کے بولے ایسا بولے تو بچہ کیا کر آ رہے ہیں ہم نے دونوں بھائی میں سے دونوں بھی بلے دونوں بھی یہ الفاظ جو ہے کہ آپ ان کا گھر کو کمپلین نہیں دیں گے ہمارا سپورٹ نہیں کریں گے تو ہم آپ کو نہیں دیتے اب بچہ کیا کر رہا معلوم ہے غصے ہیں اتنے پھوڑے ہیں ان کے نیچے اتنے مسئلے ہیں اسے مسئلے پر سے کئی لوگ ہمیشہ اچھال رہے ہیں تو ہم اس کو سیف کرنے کے لیے ساتھ جڑ کے کسی کوئی مفات نہیں رہنے کے باوجود بھی اس طریق ہے ضرور کئی لوگوں کو میں نہیں بولنا چاہ رہا تھا لیکن انہوں بار بار مسجد کا اور میری جماعت کا نام خائم کرے خراب کرنے کوشش کرے میں بول رہا ہوں کئی لوگوں کو ہزاروں کا زمین دیئے کس وجہ سے دیئے تمہارا لینڈ کے لیے رہے ہوتا تو ہزاروں کا زمین دوسروں کو جو دیتے تھے تم سب کس لاکھ روپے آپ کے ریسیٹ ہے اپنے دالے سون آئی سے بلکل پانچ نہیں دالے وہ لوگ بھول رہے ہیں وہ لوگ دس لاکھ روپے دیئے میرے کو ابھی تک میرے کو دس لاکھ چلر دیئے اب دینا سرپ پانچ لاکھ بہتر ہزاروں کا نہیں ہے نا سب اس کے اتنے نہیں ٹرانزیکشن ہوا رہا آن لین ٹرانسٹرز کریں نہیں 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 کچھ نہیں انہوں آن لین بھی جا دیئے اگر ریٹن کیس یہ تو لکھا 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 توٹل کتا ایمانٹ آنا ہے آپ کو پانچ لاکھ چلر ہے توٹل ایک بات میری ہے ہمارا کوشن ہے جی کہ جب انہوں دس لاکھ کے اوپر دے دیئے تو پھر آپ ایسی آپ لوگوں میں کہا نہیں نا اتفاق یہ ہوگئے جو بات جو ہے مزارم پہ لانی کیونکہ دس لاکھ روپے آنیا لگا کر دیتا تو پانچ لاکھ بھی دیتا نہیں نہیں سنیا بلکل صحیح سوال ہے آپ کا میں ان کو پوچھا میں بھائی آج نہیں دیتا میں چار دن کے بعد دیتا ہوں یہ بالتا ہے تو بہتر تھا صرف میں اس میں سے ایک لاکھ روپے پوچھا اٹھ جن میں کوئی ضرورت ہے نہیں بھائی چار دن کے بعد دیتا ہوں ابھی نہیں ہے مر پاس پندرہ دن کے بعد دیتا ہوں ایک مہنے کے بعد دیتا ہوں اوکی بول دیتا تھا میں بھلا کے ان کے ان کے پرسنل دشمنین کی پرسنل ناراضگی ان کے دھر پہ کمپلن دو دلخوش نائرے میں کیا میرا بچہ جی ایچ ایم سی کمیشنر ہے ہاں ان کیوں کمپلن دیں گا آپ کے اوپر مسجد کو روڑے بلکے تو اس کے اندر دیکھیں مسجد کا الزام لگا ہے مسجد کا تو اس سے مسجد کے لیے سترہ لاکھ روپے لیے بلکے بول رہے سترہ لاکھ روپے تاکہ مسجد کو لیے لیے اور دس لاکھ پوچھ رہے کیا کہ پکارا کرے تو اس کے اندر یہ حقیقت ہے یہ ایم آئی پیپر ہے میں زمین خریدا تھا زمین بیچا میرا فائدہ کا وائدہ کرے پیپر لکھے دیئے پیپر لکھے دینے کے بعد میں بلا وجہ کے دوسروں کو مزید کا کئی ورڈ نہیں ہے آپ لوگ دیکھ سکتے کمیشنر کو جو بچہ میسیج کر رہا تھا اس کے اندر ہے میسیج بتا رہے دو تین ٹویٹس بتا رہے آپ کے لئے لگے جی تو اس بارے میں اس کے لیے اس کے لیے دیکھیں بس یہ ناراضگی میں دینا ہے بلا وجہ کے راسمنٹ کر رہے اپنے سارے مسائل رکھنے کے باوجود بھی ہم دوسروں کو ہزاروں کو زمین تقسیم کر دی رہے میں ان کے نام نہیں بولنا چاہ رہا ضرورت پڑی تو ان کو یہ نام بھی بولوں گا آگے آپ کا مسئلہ کلیئر ہوتا تو ہزاروں کا زمین کیوں یہ کرتے ہیں خر کر لو تمہارا مطلب ہے باٹ لو بیش لو ابھی اس کے اندر کچھ حصہ طلاب کو خبزہ یعنی اس کے اندر کچھ حصہ ایف ٹی ایل ہے بفر زون ہے بفر زون کچھ حصہ ہے وہ کچھ حصہ کہاں تک ہے وہ کیا ہے ہم کو کوئی مطلب نہیں ہے صرف ہماری پیسے کو اس ہے آج تک آپ تیس سال کے بلا وجہ کے جماعت کو بدلام کرنے کے لئے سے میرے کوئی آج بلنا پڑ رہا میں تیس سال سے پہندیس سال سے یہاں کی جس طریق سے میں خدمت کرتا ہوں آپ لوگ سروے کریے پورے محلے گھروں سے ایک ایک گھر سے کریے میں کس طریق سے میرا کیا رہوائیہ مسلمانوں سے نہیں غیر خوم سے بھی ہمارے غیر ہندو بھائیوں سے بھی معلومات کرو میں جس طریق سے میں کام کرتے ہوتا ہوں اگرچہ میرے میں کوئی برائی ہوتی تو خادم جامعہ مسجد کا پچھلے پتیس سال سے ہوں میں صدر نہ جاؤں تنظیمی ملت کا صدر ہوں جو غرباؤں میں اناج وغیرہ تصمی کی جاتا آپس ہی مسئلے حل ہوتے پولیس ٹیشن میں مسئلے گئے تو عمر بھی کے پاس جاؤ حل کر لو بلکہ بلتے میں اس طرح سے بلال آلچ کے کسی کے چائے کا رواز میں رہتا کسی سے معلوم کرو یہ سنیں گے کوئی بھی برابر کل جواب دے سکتے پیس سے بھی نمائن دے کرتا ہوں تو کسی کے آجی چائے کا اپنی بیٹی سمجھ کر مسئلے گھل کرتا ہوں یہ میرے پر سنیے بچہ ناراض ہے بچے کو آپ کے سارے مسائل ہے سارے سنیں بلکل صحیح ہے اب میں کیا بولا معلوم ہے میں اتنا سب آگے ڈیپ میں نے گیا میں پہلی مرتبہ بچہ چپ ہو جاتا یہ بولا میں برابر حق ہے ان کے ایف ٹیل سے ان کے گورنمنٹ لینڈ سے کوئی مطلب نہیں ہے تم کچھ بھی کر لو بھائی مطلب نہیں نہیں کمپلنٹ دینے کی نوبت تک نہیں ہے اگرچہ وہ بولتے چار دن کے بعد دیتا ہوں بولتے تو میں چپ ہو جاتا تھا پندرہ دن کے بعد دیتا ہوں بولتے تو چپ ہو جاتا تھا میں بولا کہ سترہ لاکھ رکھا ہوں آپ کو نہیں دے سکتے صاحب طبیقے کے زبردستی آپ ہرائیسمنٹ کر رہے ہیں تو انہوں بولے کہ نہیں وہ ایک بازو پلات ہے سب اس میں لے لو آپ کیا ہے کمال لوگل کے ساب رہے سب سرہ 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 بہلتے ہیں اگریمنٹ آف سے لیگ روپیا بھی نے دیئے صورا ہے دولہ روپیاں رسید باتا 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 ہے خلاص طوکر نمال بول کے سانگا کے سالے سلپ ہے دیکھئے ان کے والی صاحب کے نام کی سلپ ہے آخر سلپ ہے سلپ ہے دیکھئے ساب کیا خاتلی ماں اسے نہیں جی مجید ماں تھی نہیں نہیں کچھ بھی نہیں تھا کچھ بھی نہیں تھا شیڈ ڈال کے ہیں جی نہیں نہیں گیارہ لاکھ چلر لیا میں تو میرے کو دینا ہے دیکھیں صاحب سات ہزار روپے سے دو سو سی سنٹ کے پیسے کتنے ہوتے 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 آنا ہے میرے کو آپ کمیشن نے لیے سمجھے کمیشن بس ہی مسجد کے مسئلے میں آپ ایک رکھا ہے کیوں لوں گا بھی مسجد کے واقعے میں آپ لوگ سرویہ کری ہیں یہاں پہ آٹھ ہزار گز زمین پہ عید کا اور خبرستان تعمیر کرو جو گوڑشن ڈاکٹر پر ساتھ سے پندرہ مہینے لڑا ہوں مہینے پورے مہینے پوری غیر خوم بھی اسی اس کی حمایت کرتے ہیں واقعے وہ لوگ آپ تاس میں بول لیتے ہیں ارے بھئی تم لوگ زمانے سے سیاست مرے گے تم لوگ کیا کرے یہ دیکھو پسن آیا اور ان کی خوم کے لیے یہ کرا آپ جا کے دیکھو تاریخی عمارت بنا پندرہ مہینے تک ٹھر کے یہ تو زمین حاصل کرنا بہت بڑی بات تھی کئی لوگ میرے پر انہیں کمپلین دیا دم کیا دیا کئی آفر دیا تمہارے بچوں کا فیچر دیکھو تم کئی کس میں بیچ میں نوال واہر ہو رہے تم کو کیا ہونا بولو میری ایسی حالت تھی کہ مکان مالک میرا گھر خالی کرو برا قرائے نہیں دے سکرا تھا وہیسے مومنٹ میں میرا گھر انہیں کئی آفر کرا یہ جاہل جھوٹ بولنے والے اس طرح سے بڑنام کرتے ہیں اچھا صاحب آپ مجید تھی نئیتی بول رہے آپ مجید بن رہی تو آپ کو کیا کوئی شکایت نہیں ہے میں ٹھہر کے میں تعاون کروں گا مجید کیا حاصل ہے میرے کوئی موقع دیں گے تو میں بھی کام کروں گا اس کے اندر میری خوش قسمت ہی سمجھ کے کام کروں گا مجید کا کوئی مسئلہ نہیں ہے لفظے کوئی کتا بھی جاہل رہیں گا مسلمان تو مجید کے معاملے میں نہیں کرتا خدا کی خسم مسجد کے تعلق سے کوئی اعتراض نہیں ہے بلا وجہ کٹے کے اوپر ایک مسجد تعمیر ہو رہی تھی تعمیر کی دوران دو فرخوں میں کچھ تنازہ پیدا ہوا دونے فرخوں کے طرف سے کمپلین ہوا کوٹ میں کیس چل رہا ہے اور کوٹ میں کیس چل رہا کوٹ میں کیس چل رہا تو انہوں آپ لوگے سامنے میڈیا میں بلا کر یہ بول رہے ہیں کہ وہ مسجد کو بھی انہوں روکے بل کر بول رہے ہیں جبکہ روکنے والا واہ شخص اے ون جس کے اندر ہے اس کو ساتھ لے کے ان لوگ پھر رہے اور میرے کوئی میرے پر ایزا خیلی معلوم ہے سب کو معلوم ہے مسجد کے معاملے میں کمپلین ہر کون ہے اے ون کون ہے صاحب آخری سوال جی صاحب کیا وہ دس سال پہلے مسجد کا فانڈیشن دالا گیا تھا جو مسجد تھی جس کو آپ روکنے بلکے آپ کے اوپر یہ ایلیویشن ہے اس کا اب جواب دیتنے ہیں میرے پانچ بیٹے ہیں میرے بچوں کی خسم کسی خسم کا کوئی مسجد کا یہ نہیں تھا البتہ ان لوگ کی آفیس ہے آفیس کے سامنے لوگ دو چار جنے جو بھی رہتے تھے جو آتے تھے یہ لوگ نماز آدھا کرتے تھے مسجد ہونا ہے ضرورت ہے وہاں پہ مسجد بننا ہے مسجد بننے کے واسے میں کسی خسم کی رکوارٹ آگیں گی تو سب سے پہلے جا کے ہم جا کے ٹھرے ہوں گے ارے کئیسا رہیں گا میرے بھائی کیا بھرو آپ لوگ سروے کرو بہن لے بھی سروے کرو میرا نیچر کل سا ہے اور کس طریقہ سے کام کرو کشنا راؤ امیلے صاحب سے نمائن دے کر کے پچاس ساٹھ لاکھ روپے سانکشن کرا کے وہ کام بھی کرایا ہوں گلی گلی پھر کے دس روپے سو روپے پچاس روپے حصول کر کے کام کرا ہوں تاریخی عیدگا جو زہر آباد میں جیسا عیدگا ہے عیدگا کی دیوار ہے اس طریقے کا عیدگا بنایا ہوں اور یہ پورا محلہ گواہ ہے یہ بات سن رہے ہیں اگر جیسے غلط رہا تو لوگ میرے کو کل سوال کر سکتے تنہا واہ شخص اور یہ میرے دوست یہ کئی آفر امی بھاری کے پاس پیرا کئی آفر دیئے میرے کو دھمکیاں دیئے میرے اخلاف کمپلین دیئے تو ڈٹکے ٹھہرا اللہ میرے سے کام لینا تھا میں کام کرا اور کام کے اندر کیا ہے سب سے بڑی طاقت یہ تھی میرے جماعت کے بینر کی طاقت تھی جماعت کی بینر پہ میرے کو ہمت ملی اور ملت کا یہ گھٹھا ہونا اس میں آسانی ہوئی اللہ ہم سے کام لیا کام کرے لیکن بلا وجہ مساجد کے معاملے میں سب سے پہلے ہم جڑ کے رہیں گے کٹی جائیں گے مٹ جائیں گے لیکن مسجد پہ آنچ نہیں آنے دیں گے یہ مسجد اپنی مفاد کے لیے بدنام کرنے کوشش کر رہے یہ کامیاب نہیں ہوں گے میرا نام محمد شاہد خریشی ہے میں ایک شوشل ایکٹیوزٹ ہوں میرے والی صاحب یہاں سے بہن پلی کنٹرشت کارپٹ رہے ہیں ریسنٹلی جو وائرل ایلیگیشنز ہوا جو بھائیوں کی طرف سے کہ مسجد رکھائے اور اس میں پیسے مانگ رہے بول گے یہ صرف ایک ایلیگیشن ہے دونوں بھائیوں کا میں دو یہ انسیڈنٹ کیوں ہوا میں اس کے لینڈ کے اندر میں ٹوکن امونڈ دیکھ کر لینڈ پرچیس کرا اس میں وینچر میں پرچیس کرنے کے بعد جو ہمارا امونڈ بیلنس ہے جیسے آپ دیکھ چکتے مویو کرایا ہوا ہے میں جب امونڈ مانگنے گیا ان کا جو پرسنل ایشو ہے وہ ایشو کو بتاتے ہوئے پرسنل ایشو میں میرے کو انبولمنٹ کر کے فیملی ڈسپیوٹ میں میرے کو حراؤسمنٹ کر رہے موسیقی موسیقی تو وہ ٹوئیٹ کس اکس جنگ ٹوئیٹ نہیں ہو وہ واتس اپ میسیج ہے واتس اپ میسیج میں جونال کمیشنر کو کرا تھا کہ ایسے کنسکشن ایسے موسیقی بول کر کرا تھا تو وہ میسیج یہ ہے ایڈیٹ کر کر اس کو یہ بتا رہے میں میسیج بتاتا ہوں آپ کو میں اپنی گو فاورٹ کر دوں گا میسیج میں آپ پہتہ دیں گا موسیقی 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 موسیقی